اس کے بعد یہ گاڑی کے بالجوائن فری ہوگئے ہیں جبawال جوائن جنگ لگتا ہے تو یہ عوال کرتے ہیں تو یہ بالجوائن اس کے ہوں گے چینج یہ کٹ بوش ہیں یہ کٹ بوش کافی زیادہ اندر سے خراب ہوگئے ہیں پیڑے ہوگئے ہیں یہ کٹ بوش آپ کو سسپنشن کی بیٹ سے رکھنے کے لئے چینج ہی کرنے پڑیں گے جب آپ کی گاڑی کے سسپنشن سے عوال آتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اور کیا کیا چیزیں اوپن کرنی ہیں یہ مکمل گاڑری ہے اس گاڑری کے اوپر یہ ایک سٹیرنگ ریک لگا ہوتا ہے یہ سٹیرنگ ریک اس کے آخر پہ یہ اینڈ ہوتے ہیں یہ اینڈ لوز ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ بھی کافی زیادہ اس کے اندر لوزنگ آگئی ہے یہ اینڈ دوسری سائیڈ کا یہ بھی بالکل فری ہو گیا ہے اس کے اندر بھی لچک بہت زیادہ آگیا ہے جب آپ کی گاڑی کے اندر سسپنشن سے بیٹ ساؤنڈ آنا ہو جائے نوکنگ آنے شروع ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کو آپ نے اوپن کروانا ہے اور خرادیہ سے کروانا ہے ریپیر اچھے طریقے سے ریپیر کروانے کے بعد یہ کم از کم سال دیر سال چلے گی اس کے بعد آ جائیں گے گاڑی کے یہ چمٹے ہیں جی یہ آپ کی گاڑی کے بھیل کو اور اس باڈی کو آپ اس میں اٹیج کرتے ہیں یہ اس کے اندر بش لگے ہیں یہ آپ نے چیکنے لازمی کرنا ہے یہ بش بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں یہ بش ٹھیک ہے اس کے اس کے بعد یہ دوسری سائٹ کا چمٹہ ہے اس کا بش بھی آپ چیک کریں گے یہ بھی بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے آپ نے سسپنشن کی ہر چیز کھول کے چیک کرنا ہے جو چیز خراب ہوگی آپ نے وہ کرنی ہے چینڈ اس کے بعد یہ گاڑی کے بال جوائنڈ ہے یہ بال جوائنڈ کافی زیادہ خراب ہیں یہ بال جوائنڈ فری ہو گئے ہیں یہ بال جوائنڈ جب جمپ لگتا ہے تو یہ عوال کرتے ہیں تو یہ بال جوائنڈ اس کے ہوں گے بال جوائنڈ کے بعد آ جائیں گے گاڑی کی زیڈ لنک زیڈ لنک کا ہوتا ہے کہ یہ شاہ کے ساتھ لگی ہوتی ہیں اور نیچے سسپنشن کے ساتھ لگی ہوتی ہیں یہ لوزنگ نہیں ہونی چیز ہے جب یہ لوز ہوں گی تو آپ کی گاڑی پھر بھی بیٹ سونڈ دے گی اس بیٹ سونڈ کو حتم کرنے کے لیے یہ آپ کو زیڈ لنک نیو ڈالنے پڑیں گے یہ زیڈ لنک دونوں خراب ہیں اس کے بعد آ جائے گا یہ کٹ بوش ہیں یہ کٹ بوش کافی زیادہ اندر سے حراب ہو گئے ہیں پیڑے ہو گئے ہیں یہ کٹ بوش آپ کو سسپنشن کی بیٹ سونڈ کو روکنے کے لیے چینج ہی کرنے پڑیں گے یہ دوسری سائر کا بال جوائنڈ ہے اور یہ بال جوائنڈ آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ بھی بالکل لوز ہو گیا یہ لوزنگ ہے اس کے اندر یہ دونوں بال جوائنڈ اور دونوں کٹ بوش چینج ہوں گے اور یہ سٹیرنگ رہا ہے ہوگا ہے ریپیر تو گاڑی کے اندر سے جو سسپنشن سے نوکنگ آ رہی ہے نوئیز آ رہی ہے بیٹ سونڈ آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ اپنی گاڑی کو ایک سے ڈیر سال ایزی لی چلا سکتے ہیں اور گاڑی کے اندر بیٹ سونڈ نہیں آئے گا یہ گاڑی ہمارے پاس آئی ہے رسول پورتار جلال پور کی طرف سے تو اس گاڑی کے اندر سسپنشن کے اندر آواز آ رہی تھی تو بھی ہم نے اس کا سسپنشن کھول کے اوکے کیا انشاءاللہ یہ گاڑی اوکے ہو جائے گی اور نیکس ایک سے ڈیر سال تک ہی یہ گاڑی کے اندر فالس نہیں آئے گا اگر آپ کی گاڑی کے اندر سسپنشن کے اندر انڈین کے اندر یا کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ آپ کے نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ راکھا کر سکتے ہیں ایف ایلیکشن گجنوالا روڈ جناچوں کا آبد آباد نظر ایک سائز گلی ہے ایک سائز کے والی گلی ہے جس میں ماری ورکشاہ پہ تو آپ حشید کلا سکتے ہیں اللہ حافظ